ہیلو گائز تو آج ہم اس ویڈیو میں بابا وانگا کی پیشگوئیوں کے بارے میں بات کریں گے ناظرین بے شاہ کب تک پوری دنیا کے علاق بہتر ہو چکے ہیں اور ہر بندہ ان مشکل علاق میں اپنا مستقبل دھوننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں وہ پیشگوئیاں بھی چال رہی ہیں جو مختلف مستقبل شناخ ہونے کر رکھی ہیں جن میں ایک نام بابا وانگا کا بھی ہے جنہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے خوفنات پیشگوئیاں کر رکھی ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بابا وانگا کی پاکستان کے مطلق پیشگوئیاں کا ذکر کریں گے اور اس نامی بابا وانگا کی پہلی پیشگوئی کے مطابق دوہزار تیس میں یعنی اس حصہ لیک پاور پلانٹ میں دماغ کا ہوگا جس سے ذریلے باطل بنیں گے جو سارے برازم ایشیا کو دنلا کا رکھ دیں گے اس پیشگوئی کے تناظر میں ماہرین کا کہنا ہے یہ کسی بڑی جنگ کی طرف اشارہ ہے جو دو بڑے ملکوں کے درمیان ہوگی اور ہر چیز تیس میس ہو کر یہ جنگ امریکہ اور چین کے درمیان ہو کیونکہ آج کار یہ دونوں ممالک ہر ماہز پر ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں وہ خلائی دنیا ہو یا زمینی معاملات ہر طرف چین اور امریکہ ہم نے سامنے آ چکے ہیں اس کے علاوہ بابا وانگا نے یہ پیشگوئی بھی کی ہے دو ہزار تئیس میں زمین کے مندار میں بڑی تبدیلی کا عادثہ بھی آ سکتا ہے جس سے زمین پر کئی ایسی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں جن کے حسرات تباہ کن ہوں گے اور پھر اس فلکیاتی تبدیلی سے دنیا کو شمسی طفان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے دنیا بڑھ کی فضاء میں دابکاری کی سطح بلند ہوگی اس پیشگوئی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آن کریم شمسی طفان دنیا کو اپنے گیرے میں لے لے گا جس سے تباہی کا خدشہ ہے آپ کو پتاتے چلیں کہ آلی میں ناسا سمیت مختلی سینسی داروں نے پیشگوئی کی ہے کہ سورج میں سراخ ہونے کے باعث دنیا میں شمسی طفان کا خدشہ ہے سینسی مہرین کا دعویٰ ہے شمسی طفان سورج میں سراخ ہونے کے باعث جو علما ہو سکتا ہے جبکہ سورج میں سراخ والا عیسہ زمین کی طرف گردش کر رہا ہے ناسا کے مطابق شمسی طفان کی مقتنی سی لیر جو زبی ٹکنیکی بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے جبکہ فرلائٹ اور سٹلائٹ اپریشن متاثر ہونے کا امکان ہے ناسا نے خبردار کیا ہے زمینی مقتتی سی فیلڈ متاثر ہونے سے بیجلی کے ترسیلی نظام پر بھی اثر پڑے گا جس سے پاور سٹیشن متاثر اور بیجلی کی فرامی ممکنہ ہو سکتی ہے لہذا اس طرح بابا وانگا کی یہ پیش کوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آج کی ویڈیو ماری یہاں پر ختم ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی